بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمہ ملسن بازوا ہوں ناظرین اکرام اس وقت حکومت جیت کے نشے میں ہے جیت کے نشے میں سم ٹائم انسان ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے ایسی ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو بعد میں جب وہ جیت کا نشہ اترتا ہے نا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ بڑا مس کلکولیٹ کیا تھا یہ یہاں پر جو ہے نا وہ گڑڑڑ ہو گئی اب چونکہ عمران خان ایک بہت مضبوط پوزیشن سے اس وقت قدر کمزور پوزیشن پر ہے پولٹیکلی کمزور پوزیشن پر ہے تو حکومت کو یہ نشہ چڑا ہوا ہے اور یہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہے پہلا دھچکا لگا ہے انہیں آج ایک چھوٹی غلطی کیا لیکن اس کا بڑا رسموس آیا ہے ایک بڑا دھچکا جو ہے وہ آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو حکومت کو یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ حکومت چلانے والوں کو جو ہے نا وہ لگا ہے یہ کیا ہوا عمران خان کیا فارم میں واپس آ رہے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کی فارم جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک سیزن جو ہے نا وہ شاید انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ فارم میں واپس آتے ہیں تو آپ اسی اندار سے واپس آتے ہیں اسی طرح سے چونکٹ سکے مارتے ہوئے واپس آتے ہیں تو کیا عمران خان کی فارم واپس آ رہی ہے اور شاہ محمود قریشی جیل میں اپنے پاس کیا لے کر بیٹھے ہیں شاہ محمود قریشی کے پاس جیل میں ایسا کیا ہے جو ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مل جائیں گے دوسری طرف یہ غلط ہو سکتی ہے بہت غلط ہو سکتی ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی کے پاس ایک کیا چیز ہے جو انہیں ہولڈ کیے ہوئے ہیں کون سا پتہ ہے یہ تین بیسک سوال ہیں نا دنے کرام یہ تین بیسک چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آج کا دو تین چیزیں ہوئیں میں وہ دونوں تینوں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر ہم اس پوائنٹ کے طرف موف کرتے ہیں سب سے پہلا تو آج ایونٹ ہوا میں نے پاکستان تحریکین صاحب کی خواتین کو دیکھا آج یہ وہ کیمرے کے سامنے آئیں آلیا حمزہ بھی تھی سنم جعوید بھی تھی تیبہ راجہ بھی تھی سبوں ہی بھی تھی ان کی فٹیجز آپ سب نے دیکھی ہے صداد دہشتگردی عدالت کے اندروں نے پیش کیا کیا میں نے جو ہی وہ کیمرہ اس کے سنم کے اوپر اور تیبہ کے اوپر اور آلیا حمزہ کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا ایک چیز کو دیکھ کر وہی کانفیڈنس اسی طرح سے بول رہی ہے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح سے تحریکین صاحب کی خواتین ڈٹی ہوئی ہیں جس طرح سے عام ورکرز جو ہے نا وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ بڑے جو ہمارے تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ بڑے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی مزایکہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی خواتین بازی لے گئی ہیں تحریک انصاف کی خواتین نے جرت بہادری کا زیادہ مظاہرہ کیا ہے تحریک انصاف کے مردوں کے مقابلے میں مطلب مردوں سے مراد وہ جو ان کے سیاسی رہنما ہے یعنی کہ مجھے اس طرح سے کہہ لینا جائے کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی خواتین ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ان کے چہرے پر خوف نظر نہیں آرہا ہے آپ بے شک یاسمین راشد کی بات کریں آپ یہ سنم جعوید ہے تیب آراجہ ہے یا آلیا حمزہ ہے یہ تو بڑا وہ اوپلی جو ہے نا وہ اسی طرح سے بول نہیں ہے جبکہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یعنی کہ مرد رانوما ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے وہ کیا رہا گو کہ اس کے پیچھے بڑے مسئلے ہیں وہ بڑی باتیں کے بڑی مشکلات ہیں بٹ وہی مشکلات تو یہ خواتین بھی سہ رہی ہیں نا اگر انہیں وہاں پر جیل میں تنگی ہو رہی ہے تو انہیں بھی تو ہو رہی ہیں تو وہ جو مجھے میں دیکھ کے حیران ہوا جو تحریک انصاف کی خواتین کا حوصلہ ہے بڑا ہی شاندار بڑا ہی زبردست دوسرا ایک اور ایونٹ آج ہوا پرویزلائی صاحب کی جو گرفتاری کے بعد آج انہیں عدالت کے اندر جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ویسے پرویزلائی کی گرفتاری کے بارے میں بڑی مزدار معلومات جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں پتہ چلائے جی پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر کے اندر سے مخبری ہوئی ہے لوکیٹر نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر ہیں جب اس سے پہلے وہ ڈھونڈا جاتے تھے تو پرویزلائی ملتے نہیں تھے ابھی جو ہے نا وہ پرویزلائی نکل کے گلگت بلتستان کی طرف جا رہے تھے تو گھر کے اندر سے مخبری ہوئی کہ پرویزلائی جو ہے نا وہ جا رہے ہیں گھر کے اندر سے مخبری ہوئی اور وہاں سے جو ہے نا وہ پکڑے گئے یہ خبر سامنے آئی ہے اب یہ گھر کے اندر سے مخبری کرنے والا کون ہے اچھا واتسوئیوار میں آج پرویزلائی کی ایک سٹیٹمنٹ سن کے بڑا حیران ہوں وہ یہ ہے کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا اگر یہاں پر میرا تعلق گجرات سے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی دیکھیں گجرات کے دو لوگ ہیں میں نے پرویزلائی پر جتنی میں نے تنقید کیا شاید ہی کسی بندے نے کی ہو لیکن گجرات والوں کے دیکھیں میرا تعلق گجرات سے ہے اس لیے مجھے یہ زیادہ اچھا لگا کہ گجرات والوں کا جو ہے نا وہ سینہ فخر سے چوڑا ہوا ہوگا کہ گجرات کے خون میں گجرات کے پانی میں وفا ہے مطلب دیکھیں نا مشکل پہ پتہ لگتا ہے آپ سیاسی لوگوں میں دیکھنا ہے تو آپ سلیم سرور جوڑا کو دیکھیں ہاتھ کڑی چوم کے جوان بستر پہ چلا گیا ہارٹ ٹیک ہو گیا لیکن کہتا ہے پارٹی نہیں چھوڑوں گا آپ پرویزلائی کی مثال دیکھ لیں کہتا ہے پارٹی نہیں چھوڑوں گا جو دل ہو جائے سختیاں برداشت کروں گا مطلب میرے خیال سے یہ میرے لیے یہ بڑی الگ سی ایک خبر ہے پرویزلائی کے اوپر پرویزلائی کے بارے میں ایسی جو ہے نا وہ ان کی ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا ایک مختلف چیز ہے ٹھیک ہے باتو کہہ رہے ہیں میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں مطلب ڈٹے ہوئے لوگ ہیں نا چاہے وہ ہمارا میجر شبیر شریف ہیڈ سلمان کی پر ڈٹا ہوا ہے دشمن کو تارے دکھا رہا ہے یا ہمارا میجر عزیز بھٹی جو ہے وہ دشمن کو تارے دکھاتا ہے تو مجھے تو بحیثیت گجراتی میرا مجھے میرا جو ہے نا وہ سرفاخر سے بلند ہوا ہے کہ چلو اچھا ہے یار کوئی تو ہے اس طرح کا آپ پھر دیکھ لیجئے کہ دوسری طرف کے پی کے سے مجھے بڑی تھی کہ یار یہاں پر نہیں ہوگا لیکن پرویز خٹک صاحب شاید وہ اتنا پریشر ہینڈل نہیں کر سکے ہیں وہ ساری تمہید بان دیا میں آپ کو سامنے اصل خبر کی طرف آ جاتا ہوں میں نے کہا کہ یہ ایک غلطی انہوں نے کی جو انہیں مروہ آ رہی ہے ہر طرف چیزیں ہو رہی ہیں ہر طرف ان کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں پوری پارٹی کی جیتے ہی پھیر دی گورنمنٹ نے ہر چیز کر دی ہر چیز ہو گئی ہر چیز ہو گیا مدب یہ طاقت کے نشے میں انجوائی کر رہے تھے لیکن پھر انہیں ایک مسٹیک کی انہیں گورنمنٹ نے جبران ناصر کو اٹھا لیا مبئینہ طور پر کہنا چاہیے کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ مانی نہیں رہی کہ وہ ہمارے پاس ہیں بہت جبران ناصر کو اٹھا لیا گیا اب جبران ناصر کا اٹھایا جانا میرے خیال سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ کس طرح سے نظر اکرام اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لبرل طبقہ ہے جو ہمیشہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بولتا ہے لیکن تحریک انصاف کے دعا ان کے موہ میں گھنگریاں پڑی ہوئی ہیں ان کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں وہ موبتی مافیا چپ کر کے بیٹھا ہوئے ہیں انہیں وہ خموش ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہیں شاید تحریک انصاف والے کیونکہ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھی وہ سم من بکمن بیٹھے ہوئے تھے بڑ جبران ناصر جب اٹھایا گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل سید ٹوٹر کے اوپر ایک تفان بپا ہے جو لوگ عمران ریاض کے بارے میں چپ رہے ہیں وہ جبران ناصر کے اوپر بقول رہے ہیں میں جبران ناصر کے اوپر مجھ بولنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہو کہ جبران ناصر کے اوپر کیوں بول رہے ہیں جبران ناصر کے اوپر مست بولنا چاہیے جبران ناصر کی یہ بار مست کرنی چاہیے یہ فورس� apply کسی کو بھی جو بھی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جشن مناتی ہوئی ایک طاقت کے نشے میں انہیں یہ غلطی کر دیا گورمنٹ نے اور اب جو ہے وہ اس کا ایک 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 جو ہے نا وہ سیٹ بیک دیکھنے کو ملنا ہے ہر طرف تنقید ہو رہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر عمران خان کی فارم میں واپسی ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان نے جبران ناصر کے لیے آواز اٹھایا ابھی کچھ دیر پہلے کا ٹویٹ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ جبران ناصر کے لیے آواز اٹھا دیا یہ ہے کہ عمران خان اس کو یوٹلائز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں ایک اور چیز شاہ محمود قریشی کے بارے میں شاہ محمود قریشی کے پاس کیا ہے شاہ محمود قریشی کیا لے کر بیٹھے ہوں میں جیل کے اندر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ چلے جائیں گے میرا ذاتی خیال اس سے تھوڑا مختلف ہے اور یہ میں انفرمیشن بیسٹ انیلیسس آپ کے سامنے کروں اس کے اوپر مزدر صاحب نے بھی بات کی اور بھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں دیکھئے شاہ محمود قریشی کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے اگر شاہ محمود قریشی گرتا ہے تو اس کا پہلہ میں پھر پوری تحریک انصاف بھی گر گئی نا بچے ہی کوئی نہیں خواہ چودری گیا آسد عمر گیا پرویس خٹک گیا کچھ نہیں بچا شاہد عمران خان بلکل اکیل ہے شاہ محمود قریشی بھی جاتا ہے تو شاہ محمود قریشی نالن اکرام کیا وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے نہیں کیونکہ وہاں پر گلانی صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ کیسے جائیں گے کیا وہ پھر جانگیر ترین گروپ میں جائیں گے نہیں جانگیر ترین سے شدید اختلافات ہیں وہ آپ کو یاد نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر ان دونوں کے کیسے ٹسل ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ نہیں جا سکتے تو چودری شجاعت کے ساتھ جائیں گے بلکل چودری شجاعت کے ساتھ نہیں جا سکتے وہ جو کافلی کے اندر تو بلکل نہیں جا رہے ہیں تو بچتا کیا ہے بچتی ان کے پاس ہے تحریک انصاف اس میں یہ ہے کہ اگر مائنس عمران ہوتے ہیں تو یہ پلاس ہو سکتے ہیں بٹ آپ کو لائل رہنا پڑے گا عمران خان کا اب حفیظ اللہ نیازی ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کیوں پوچھ کچھ نہیں ہوتی ہے حفیظ اللہ نیازی نے ریپورٹ کارڈ کے اندر بیٹھ کے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ اس کالنگ دے شوٹس یہ حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے جی گورنمنٹ کے پلے تو آئے کچھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ تو کہتا ہے یہ دیاری دار ہے وہ سارے شوٹس جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور اگلے دو مہینے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی سیاست کو لپیٹ دے گی یہ حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی پوچھنا چاہیے آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ عمران خان کا خیر بہرال ایک ووٹ بنک ہے وہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کا ووٹ بنک کسے ٹرانسفر کرنا ہے یہ لائن اتنی جو ہے نا وہ تکلیف دے ہے کیا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول یہ دیکھنا پڑے گا یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے اگر کوئی ہے تو اس میں ان سے پوچھ کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو شاہ محمود کریشی کی سٹرینٹھ پٹی اے کے ساتھ رہنا ہے ادر ویس ان کے پاس اور کوئی آپشن جو ہے وہ بچا نہیں ہے یہ آج کی خبریں ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفیومیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھئے خود آفز پاکستان شہدہ بات